السلام علیکم ناظرین اب دیکھ رہے ہیں کیپٹل نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں انیس احمد آئیے نظر ڈالتے ہیں نمائندگان کی ریپورس کی جانب جناب فیصل محمد آدھر اپور صاحب آج یہاں تشریف لائے اس موقع پہ ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ اب کل کا جو دن ہے صادق ودیعظم پاکستان واپس آ رہے ہیں تو جو عوام کی تو اقوات ہیں اور مرک کی جو حالات ہیں تو لوگوں نے جو امید وابستر کی ہوئی ہیں اب ان کی جبانی سنتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں پیغامر کون بودھا جی بسمیلہ مہترون جناب سب سے پہلے کے بات کرنے کا موقع فرام کیا لیکن ان آپ نے چیف کہ اکٹوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں انہوں نے آنا بھی چاہیے چونکہ ان کا اپنا ملک ہے بلکہ میں تو یہ پہنگا کہ ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہے تو جہاں تک اس ملک کے حالات کا معاملات کا تعلق تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں جتنی مہنگائی ہے عام آدمی جتنا اس وقت پس رہا ہے ایک جو بے یقینی کی کیفت ہے یہ جو اعتماد کا فقدان ہے یہ کسی کے آنے جانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یقیناً مسلم بگنون ایک سیاسی جماعت ہے ان کا ایک اپنا بیانیاں ہے انہیں اس وقت نواز شریف کے آنے سے اپنے بورڈ منڈ کو جو کہ کافیت تک میں سمجھتا ہوں متاثر ہو چکا ہے اس کو ریکوور کرنے کے لیے اور پھر جیسا کہ وہ بھئی نواز صاحب اکثر خود کہتی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تو میرے خیال میں شاید انہیں لیول پلینگ فیلڈ کل کی زمانت کے بعد مل گئی ہے تو وہ آئیں گے استعمال بھی ہوگا لیکن اس سے عوام کا کم سے کب کوئی تعلق نہیں عوام میں ابھی بھی مایوسی ہے اور پاکستان بھی موقف ہے کہ الیکشن وقت پر ہو جائے تاکہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی نمائنگی کو چن سکیں